آج سرنگیاں گاؤں میں یہ محفیل پاک سجی ہے ایک محفیل بغداد شہر میں سجی ہے بادشاہ نے بھائی توجہ بادشاہ نے اپنے محل میں محفیل پاک کا انعقاد کیا بڑے بڑے عمیر بڑے بڑے رئیس بڑے بڑے تاج ورد لوگ ان کو دعوی دی حضور غسل عاظم آپ کی زیر سدارت محفیل پاک رکھی جب یہ خبر محل کے سامنے جھونپڑی میں رہنے والی بچی کے پاس پہنچی وہ بچی اپنی ماں سے کہتی ہے اماں آج محل میں محفیل ہے جلدی سے گھر کے کام ختم کر لیتے ہیں حضور کی محفیل سنتے ہیں حضور کی ناتے سنتے ہیں ماں کہتی ہے بیٹی نہیں وہ محل والے ہیں ہم جھونپنی والے ہیں ان کا دیا جلتا رہتا ہے ہمارا کبھی جلا نہیں ہمارا کبھی جلا نہیں بیٹی بزید تھی ماں ہار گئی جلدی سے گھر میں جو سب سے قیمتی لباس تھا اس کا انتخاب کیا ماں اور بیٹی نے پہنا شام ہوئی محل کی طرف روانہ محل کے دروازے پر علامہ صاحب محل کا بادشاہ کھڑا ہے جب اس نے اس ماں اور بچی کو دیکھا چونپڑی والی کو دیکھتے غصے میں آ گیا کہنے لگا تجھے یہاں آنے کی دعوت کس نے دی ہے بھائی یہ سلسلہ ختم ہو میرے بانی توجہو یار توجہو یہ بڑے جو احباب ہیں ان سے گزارے سے یہ تر آگے آ جائے میرے بانی اللہ سلامت رکھے آگے آ جائے بادشاہ نے اس جونپڑی والی مائی کو دیکھا کہنے لگی تجھے یہاں آنے کی دعوت کس نے دی ہے اس کی ماں تھوڑا سا آگے بڑی کہنے لگی بیٹی بازید تھی کہہ رہی تھی کہ جاتے ہیں حضور کی ناتے سنتے ہیں باشا کہتا ہے تجھے نہیں پتا یہاں پہ بڑے بڑے تاجبر بڑے بڑے رائیس بڑے بڑے عمید لوگ آ رہے ہیں تجھے یہاں آنے کی دعوت کس نے دی ہے تھوڑا سا اور آگے بڑی کہنے لگی بیٹی بازید تھی کہہ رہی تھی کسی کونے میں بیٹھ کی حضور کی ناتے سن لیں گے بادشاہ آیا غصے میں اس کی ماں کے چہرے پر تھپڑ مار دیا ماں گر گئی جب ماں گر گئی بیٹی نے دیکھا اپنی ماں کو اٹھایا سینے سے لگایا روتی ہوئی اپنی ماں سے کہتی ہے ماں پہلے تو کہتی تھی محلے میں نہیں جانا اب میں کہتی ہوں محل میں نہیں جانا چل اپنے گھر میں جا کے حضور کا ملا سجاتے ہیں گر گئی وضو کیا مسئلہ بچھایا کبھی ماں نات پڑتی ہے بیٹی سوہان اللہ کہتی ہے کبھی بیٹی نات پڑتی ہے ماں سوہان اللہ کہتی ہے علامہ صاحب پوری رات گزر گئی آنکھوں سے آنسوں کی جڑی لگی ہے فجر کا وقت ہوا ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی باہر جا آسمہ کی طرف دیکھے بتا فجر کو کتنا وقت را گیا فجر کو کتنا وقت را گیا بیٹی باہر گئی کیا دیکھتی ہے ایک نورانی شخصیت ان کی دہلیز کی طرف ماتھا جھکائے کھڑی ہے باگی باگی اندر آئی ماں کو لیا ماں نے جب دیکھا وہ نورانی شخصیت کوئی اور نہیں حضور کا صحبہ کہے حضرات محترم کوٹ بٹھن کے والی خاجہ غلام فرید آپ فرماتے ہیں پوری رات وہ مار بیٹی حضور کی نادے پڑھنی رہی وہ یہی کہتی ہوں گی کہ آمین اٹھولا کرام اٹھزاری میں موکدی مقاد ہوں جتے ہوں میں ہاری آمین اٹھولا کرام بیٹھ زاری آمین اٹھولا کرام بیٹھ زاری میں موکدی مقاد ہوں میں ہاری جس کے دل میں حسرت ہے جس کے دل میں حسرت ہے کریم آقا کی دید ہو جائے ہماری دید ہو جائے ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا کریم آقا کی مارکہ میں ارضی پیش کر لے آقا کی دید ہو جائے ہماری دید ہو جائے آمین اٹھولا کرام بیٹھ زاری آمین اٹھولا مرہ روپوووی نئی مرہ روپووی 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 نئی مرہ روپوی نئی کھانا ہاں میرے سونے جائے کوئی اور بھی نہیں میں مقدیم کعوہ میں مقدیم کعوہ تجھتے ہوں میں ہاری آمین دھونا کرام بیٹھ زالیاں صدی کی صاحب دن میرے دی دن میرے دی بر جائے جنتی دن میرے دی بر جائے جنتی میں سونے دے بیری آمہ پوش میرے دی بر جائے کنگی میں زلف مہی دیواما جے سونے میرے دکھ میں جنازی میں سوکنوں چلے ڈاوا غلام پریدہ جے مل جائے سونے میں رو رو ہار جناہاں دیا کا حکیمہ مہی دی مہی دی مہی دی مہی دی مہی دی مہی دی بس دیئے کل نہیں میڈی مرض دہ ہور کوئی بھی حل نہیں دکھا دو ذرا اپنی صورت پیاری مہی دی آمین دھولا کرام بیٹھے جب اس موڑی اممہ نے حضور غوثِ پاک کو دیکھا ارض کرتی ہے حضور آپ اور میری چھوپڑی میری چھوپڑی حضور غوثِ پاک فرماتے ہیں اممہ مبارک وہ تجھے پوری رات تو جس کی ناتیں پڑتی رہی وہ کملی والا خود آیا تھا تیرے گھر میں کیا مینڈا ڈھولا کرام بیٹھ زاری میں مخدی مقادوں چتےوں میں ہاری تُو ہنگی وید ہنگی وید بگوال ہنگی وید ہنگی وید بگوال یا جار قدیدِ ستتڑی دے پھیرا تو پا جا سوہاگن بھی لکھا میں قسمت دیماری آمیڈ دھو آخری بار میرے مائے کا چھوڑنے سے پہلے ہاتھ اٹھا لے ہاتھ اٹھا لے مجھے ادنان بھائی نے ایک حکم دیا تھا کہ زیادہ ان کا ہاتھ کھڑا لے کیونہ یہ تو مجھے سارے رنگاتے ہیں آپ کی مہربانی آخری بار ہاتھ اٹھا لے ہاتھ اٹھا لے جس کے سینے میں حضرت ہے قریب مانکہ کی دید ہو جائے آخری بار ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا چھوڑنے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کہ گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کہ گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ انزل حالانا یا حبیب اللہ اسما کالانا اننا فی بحر غم مغراکن خزیادی سہلانا اشکالانا بڑی مہربانی اللہ پا حباب کو